اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک اور جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے سی کباب یہ ہیں چکن سی کباب اس سے پہلے میں مٹن سی کباب کی ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں میرے چینل کا ویزرٹ کریں آپ کو وہاں پہ بہت مزے مزے کی ریسپیز مل جائیں گی تو چلیں جی پھر آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں پاس تین پاؤ چکن ہے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسیز کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چکن لے کے آئیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں تو آپ کیمہ بھی مارکٹ سے لا سکتے ہیں تو چکن کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لیے چوپر میں ایڈ کر دیا ان کو اور ان کا ہم کیمہ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی کیمہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس چوپر ہے نا تو یہ سارے سپائسیز آپ چوپر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ پیاز ہری مرچیں اور دھنیا اور ادرک ان کو بھی ہم پیس لیں گے اور پھر ہم یہ جو سارے سپائسیز ہیں نا کیمہ میں ایڈ کر دیں گے بریڈ کے دو سلائس ہیں ان کا بھی کرام سیار کر لیں اور یہ جو سپائسیز ہیں ان کی کونٹیٹی میں آپ کو کیمہ میں ایڈ کرتے کرتے بتاؤں گی نا تو جی یہ کیمہ دیکھیں ریڈی ہے اور یہ جو ہے نا پیاز ہری مرچیں اور ادرک ان کو بھی ہم پیس لیں گے اور دھنیا جو ہے وہ باریک باریک ہم نے پہلے ہی کٹ لیا ہے ان کو پیس لیں اچھا کچھ لوگ مطلب میں میرے پاس اگر لیسن ایک دفعہ میں نے ایڈ کیا تھا فریش والا تو بچوں کو اس کی خوشبو اچھی نہیں لگی تھی تو اگر آپ کو لیسن پسند ہے تو آپ لیسن کا پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں ونٹی سپون اس میں ابھی جی کیمہ بڑے واؤل میں ایڈ کیا اس میں ونٹی سپون ہم نے بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ ایڈ کیا ونٹی سپون اس میں ہم نے سوکھا دھنیا پسا ہوا ایڈ کیا ونٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ونٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ایڈ کی ٹو ٹی سپون اس میں آئل ایڈ کیا اور یہ جو بریڈ کمز ہم نے تیار کیے تھا نا وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں گے ہرہ دھنیا اور پیاز اور یہ جو ادرک اور ہری مرچ پیس لی تھی دیکھیں کتنی باریک سی پیس لی ہے نا ہم نے وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کیمے کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے بس ایسی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں نا دو سے تین منٹ اس کو نا آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جتنا اچھا یہ مکس ہو جائے گا نا اتنا اچھا کباب بنے گیا اور اگر یہ اچھا سا مکس نہیں ہوگا نا تو کباب ٹوٹے گا تو آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ کباب ٹوٹے نا اور بہت اچھے سے بنے نا تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور ایک دو چیزیں اور اس میں ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ ونٹی سپون اگر آپ مرچ کم کھاتے ہیں تو یہ تھوڑی ایڈ کریں لیکن ہمارے گر میں سپائسی کھانا کھایا جاتا ہے اس لئے اس میں میں ونٹی سپون کالی مرچ ایڈ کر دوں گی ہافٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا اس سے بھی نا کباب نرم نرم سے بنیں گے تو اب ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ایک کوئلہ ہم نے گرم کیا آگ پہ ایک کٹوری رکھی اس میں اور کوئلہ اس میں رکھ کے دو تین ڈراب آئل کے ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے کور کر دیا اس سے بار بی کیو کا ٹیسٹ آئے گا بہت اچھے سے اس میں آ جائے گا دھوہا اس کا تو جی آپ کے پاس سٹرا ہے پینسل ہے لیڈ پینسل ہے گھر میں جو بھی چیز آپ کے پاس ہے ناویلیبل تو اس پہ یہ کباب تیار کر لیں ہاتھوں کو آئل لگا لیں تھوڑا تھوڑا سا اور یہ اچھے سے کباب تیار کر لیں بس ان کو بھی پریس کر کے آپ تیار کریں کیونکہ اگر ان کو اچھے سے پریس نہیں کریں گے دا تو پھر یہ ٹوٹ جائیں گے اور ان کی شیف بھی خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ سٹرا سے بھی بنا سکتے ہیں ان کو اور لیڈ پینسل سے بھی بنا سکتے ہیں اور جی ماشاءاللہ سے یہ سارے جو کباب ہیں نا ہم نے تیار کر لیں ان کو فرائے کرنے کا بھی طریقہ ہے اگر ہم اچھے طریقے سے فرائے نہیں کریں گے نا تو پھر بھی مزے کی نہیں بنیں گے تو ان کو ڈی فرائے نہیں کرنا پین میں ہلکا سا آئل ایڈ کریں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ان کو فرائے نہیں کرنا ورنہ ان کا نا اندر سے جوس ہتم ہو جاتا ہے تو یہ بہت جوسی اور بڑے یہ سوفٹ سے بنتے ہیں نا تو اس طرح ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر کر کے ان کو فرائے کر لینا ہے اور میں آگے چل کے ان کو فریز کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح ہم ان کو فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل تھا نا تو اسی میں یہ فرائے ہو گئے ہیں آئل بھی ختم ہو گیا اور بہت زیادہ یہ سخت بھی نہیں ہوگا اب آپ اپنی مرضی سے ان کو کس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹری سیٹ کر لیں اور پھر یہ کباب کباب رگ کے سرپ کریں بہت ہی مزے کے بڑے جوسی اور سوفٹ کباب بنیں تو ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح فریز کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے آپ ان کو چائے کے ساتھ سرپ کریں نان کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے سوفٹ سے بنے ہیں ابھی جی ہم ایک کڑاہی میں پانی رکھیں گے گرم ہونے کے لیے جب پانی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو یہ جو کباب ہم نے تیار کر کے رکھیں یہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ان کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے پانی آلیڈ گرم ہے اور جب یہ کباب دیکھیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہے تو ابھی فورا ہی یہ کباب اوپر تیارنا شروع کر دیں گے ابھی یہ ایڈ کرتے کرتے سارے اوپر تیارنا شروع ہو جائیں گے اور ہم نے ان کو پھر نکال لینا ہے فورا ہی یہ دیکھیں اوپر تیارنا شروع ہو گیا تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے جب بھی یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو فریز کر لیں گے اور جب آپ دوبارہ ان کو ایسی ہلکے سے آئل میں فرائے کریں گے اور یہ جی فریزر سے نکال کے تھوڑا سا مایکروویو میں رکھیں اور یہ کباب آپ کے ریڈی ہو جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ حافظ موسیقی